نمسکار دوستو پچھلے کچھ دنوں سے دیس میں ایک نیا مدہ چھیڑا ہے انڈیا ورسیز بھارت کا اس مدے کی شروعات ہوتی ہے پانچ ستمبر دوہزار تئیس کو ٹائمز ناو میں چھپی ایک ریپورٹ سے جس میں لکھا گیا کہ موڈی سرکار پارلیامنٹ میں ایک ریجولیوشن لانے والی ہے دیس کا نام بدلنے کے لیے اس ریپورٹ میں لکھا گیا کہ دیس کا نام انڈیا سے بدل کر بھارت کر دیا جائے گا جیسے ہی ہے خبر آئی دیس میں بحث شروع ہو گئی کچھ نے کہا انڈیا کا نام بہتر ہے کچھ نے کہا بھارت نام بہتر ہے کچھ گودی میڈیا چینلز نے پول بھی چلائے کہ بتائیے دیس کا نام کیا ہونا چاہیے ان سب کے بیچ سرکار کے ایک منتری انوراک تھاکور کہتے ہیں کہ یہ سب افوائے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو دوستو سوال یہ ہے کہ ہے مدہ شروع کیسے ہوا اور انڈیا اور بھارت کی لڑائی کا کام کیا کس نے ان سب باتوں پر نظر ڈالنے سے پہلے چلیے دیکھتے ہیں بھارت کے سمویدھان کو دوستو انڈین کونسٹیچوشن کے فرسٹ آرٹیکل کی پہلی لائن ہے انڈیا دیٹیز بھارت اور یدی سمویدھان کے ہندی ورجن کو دیکھیں تو لکھا ہے بھارت اردھارت انڈیا ہمارے سمویدھان کا نام ہے انگلیس میں کونسٹیچوشن آف انڈیا اور ہندی میں بھارت کا سمویدھان اس کا مطلب ہے ہمارے دیس کا سمویدھان بنانے والے مہان لوگوں نے ہمارے دیس کے دو نام رکھے بھارت نام کا پریوک کیا جاتا ہے ہندی میں اور انڈیا نام کا پریوک کیا جاتا ہے انگلیس میں اس کے علاوہ سمویدھان میں انڈیا سبت کا پریوک بہت بار ہوا جیسے پریزیڈنٹ آف انڈیا، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، سپریم کورٹ آف انڈیا، چیف جسٹیس آف انڈیا اس کے علاوہ بھی بہت سی گورننگ بوڈیز ہیں جن کے نام میں انڈیا کا استعمال ہوتا ہے جیسے ریزیر وینک آف انڈیا، الیکشن کمیسن آف انڈیا، انڈیا پینل کورٹ، انڈیا آرمی، انڈیا نیوی، انڈیا ائر فورس، انڈیا ریلویز، انڈیا ایڈمیسٹریٹیو سرویس، انڈیا انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی، کول انڈیا لیمیٹیڈ، انڈیا سپیس ریسرچ ارگنائزیشن، اسرو یدی ہم دیش کے پاسپورٹ کو دیکھیں تو اس پر لکھا ہے ریپبلک آف انڈیا اور اس کے اوپر ہندی میں لکھا ہے بھارت گن راجے تو دوستو یہاں یہ ہے بلکل سپسٹ ہے کہ ہمارے دیش کو جب انگلیس میں پکارا جاتا ہے تو انڈیا سب کا استعمال ہوتا ہے اور جب ہندی میں پکارا جاتا ہے تو بھارت کا ایسا کہ اول ہمارے دیش کے ساتھ ہی نہیں دنیا کے بہت سارے اور بھی دیش ہیں جن کے دو نام ہیں جیسے چائنا، جاپان، جرمنی تو دوستو اپنے ہی دیش کے نام کو بدنام کرنے کا یہ پروپوگینڈا اصل سے چلتا کیسے ہے ایک بی جے پی لیڈر ہرنات سنگھ یادو نے کہا کہ انڈیا نام ایک گالی ہے جسے انگریجو نے دیا ہے یہ کہنا کہ انڈیا سب دنگریجو کا دیا ہوا ہے سراسر ایک افواہ ہے انڈیا سب جس سے کی کروڑوں لوگوں کے ایموسنس جڑے ہیں انڈیا سب جس کے لیے ہزاروں فریڈم فائٹرز نے جان کی گربانی دے دی یہ اچانک سے بی جے پی پولٹیشنز کے لیے گالی کیسے بن گیا کیا پی ایم موڈی ان لیڈرز کے خلاف ایکسن لیں گے سائد نہیں جب سے اپوزیسن الائنس نے اپنا نام انڈیا چوز کیا ہے تب سے وہ خود اس نام کو بدنام کرنے میں لگے ہیں کچھ سمیں پہلے پی ایم موڈی نے سٹیٹمنٹ دی کی کچھ آتنکوادی سنگٹھن بھی اپنے نام میں انڈیا کا استعمال کرتے ہیں اُدھر سینئر لیڈر راجنات سنگھ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا نام بڑا ہی خطرناک ہے ان کا ترک ہے کہ پور پردھان منتری واجبہی جی نے سلوگن دیا تھا سائننگ ایڈیا اور وہ ہار گئے تھے دوستو یہاں سے یہ بات بلکل سپسٹ ہے کہ انڈیا اور بھارت کا تماسہ کیول اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ اپوزیسن الائنس نے اپنا نام انڈیا رکھ لیا اس سے پہلے پی ایم موڈی یا سرکار کے کسی منتری یا کسی بی جی پی لیڈر کو انڈیا نام سے کوئی اپتی نہیں تھی بلکہ سرکار نے تو سرکاری سکیمز کا نام بھی انڈیا پر ہی رکھا جیسے ڈیجیٹل انڈیا، میکن انڈیا، سکیل انڈیا، کھیل انڈیا یہ نام رکھتے سمیں کسی بھی بی جی پی لیڈر کو ان ناموں میں گالی نظر نہیں آئی یہاں تک کی سن دو جار سولہ میں بھی سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ایل فائل کی گئی انڈیا نام کو ہٹانے کے لیے اور پی ایم موڈی کی سرکار نے اس کا ویرود کیا تھا اس کے بعد دو جار بیس میں بھی سپریم کورٹ میں ایک اور پی آئی ایل فائل ہوئی اور پھر سے کورٹ نے اسے خارج کر دیا دونوں ہی سمیں سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیا اور بھارت دونوں ہی نام کونسٹیچوشن میں لکھے ہیں اور بی جی پی بھی انڈیا نام کے سپورٹ میں کھڑی تھی اب جب اپوزیسن الائنس نے انڈیا نام کا یوز کیا تو بی جی پی لیڈرز کو انڈیا نام میں گالی دکھنی شروع ہو گئی پہلے تو صرف ہندو مسلم میں دیش کو بانٹے تھے اور اب تو دیش کے نام پر بھی لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھارت نام میں دیش بکتی جلگتی ہے اور انڈیا نام سے دیش درو تو یہ سراسر گلت ہے یہ صرف سوسل میڈیا پر چلایا گیا ایک پروپوگینڈا ہے اصل مددو سے جنتا کو بھٹکانے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں انڈیا نام انگریجو کا دیا ہوا ہے ان کو میں یہ بتا دوں کہ بھارت کی طرح انڈیا نام بھی بہت پرانا ہے اس کو لے کر ہم الگ سے ایک ویڈیو میں چرچہ کریں گے فلحال میں یہی کہوں گا کہ ہمارے دیش کا نام جتنا بھارت ہے اتنا ہی انڈیا بھی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستان ہمارا اور آئی لاؤو مائی انڈیا ایک سچا دیش بکت کبھی بھی دیش کے کسی بھی نام کو بدنام نہیں کرے گا یہ پوری کونٹروورسی دیش کی جنتا کو اور مددو سے بھٹکانے کے لیے فیلائی جاتی ہے تو دوستو ایسی کونٹروورسیز سے بچیں اور انہیں یوں ہی بینا جانچ کرے آگے نئے فیلائیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک جائے ہند جائے بھارت